دور موجود کے محققین یہ کہتے ہیں کہ تم پردے میں عورت کو سمیٹ کر کے اس کی آزادی سلب کرنا چاہتے ہو واجبی سا پردہ کافی ہے لیکن چہرے کا ہاتھوں کا اور دیگر جو ہے وہ کچھ آزاد کا پردہ ضروری نہیں ہے اور صرف عورت کا پردہ مخصوص آزاد کا پردہ شریعت نے دیا ہے آپ کو مختلف چینل پر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس بات کی اس نازک دور میں تبلیغ کرتے ہیں جب عورت پہلے ہی بے پردہ ہو چکی ہے عورت پردے میں لپٹتی چلی جا رہی ہے اور اس کی نہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں نہ ہاتھ نظر آ رہی ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک راستہ بھی باقی نہیں بچا تو پھر تو کوئی یہ تبلیغ کرے تو سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی جو ہے وہ تحقیق کے تحت یہ بات کر رہا ہو جب عورت اپنے لباس سے بھی باہر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس وقت یہ تبلیغ کرنا کیا معنی رکھتی ہے سوائے کسی ایجنڈے کے تحت اور اس کے پس منظر میں کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے پاؤں کا پردہ نہیں ہے شاید وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ مہارم کے لیے ہے عورت کے کا مخصوص آزا کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے اس کے بھائی سے بھی ہے اس کے مہارم سے بھی ہے حتیٰ کے بیٹے سے بھی ہے لیکن یہ جو آزا ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیئے ہیں یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے میری ماں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا پردہ کیسا ہوگا تو ان کے تصور میں حیاء میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے ازواج متحرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینہ ہیں تو فرمایا کہ تم نابینہ تو نہیں ہو تو پردہ مرد کے مرد سے بھی ہے جہاں فتنے کا امکان بھی ہو شریعت نے وہ راستہ ہی مسجود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے تو میں سادھی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا پردہ کیا ہوگا تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیاء پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی عبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چار پائی پہ سے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے تو آزا دکھائی بھی دیتے ہیں آزا کی حیرت بھی سمجھ میں آتی ہے تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے تو فرماتی ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چار پائی کے چاروں پائیوں کے ساتھ شاخ بان دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آگیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی کسی کی نظر میں پڑے گی تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کرنی گئی رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل محرومہ نے بھی نہیں دیکھا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ ستر ہزار خواتین کے جلو میں نکلے گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمعے غدو اب ساراکم لینہ فادمہ بنت محمد حتی تمر اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی محمد عربی سترrès محمد عربی تمر